السلام علیکم احباب کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج فکر و فلسفہ کے ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد جواز صاحب اور آج جو ہمارے پاس فلوسفر ہے جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے وہ ہے فرانس کافکہ تو آئیے سر سے اس کے بارے میں اس کی زندگی کے بارے میں اور اس کے کافکہ بننے کے حوالے سے جو اہم پیشرفت ہے یا اس کی جو لکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس کی تحریریں ہیں یا اس کے جو ناولز ہیں اس میں کیا چیز وجہ بنی کہ وہ فرانس کافکہ کے نام سے ہمارے پاس آج موجود ہے سلام علیکم سر بہلکم سلام کیا حد سال جی سال اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک حافظ میں کافکہ کو کچھ دنوں سے پڑھ رہا ہوں کافی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے تو اس سلسلے میں آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا کافکہ کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے اور کیا کیا اس نے کام کیے ہیں اور کس وجہ سے وہ لٹریچر کے اندر اور فلسفے کے اندر جو ہے ایک اہم جو ہے وہ رائٹر کے طور پر مانا جاتا ہے بلکل نجم صاحب پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کئی ایسے عظیم اب میں عظیم کہتا ہوئے تھوڑا سا میں نے اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں دنیا کی کئی ایسے پارفل لوگ ہو سکتا ہے وہ عظیم نہ ہو سکے ہوں اور انہوں نے جیسے ہٹلر ہے میں تو نہیں عظیم کہوں گا بہت سارے بندے کھا گیا یا مسلینی ہیں یہ دوسرے تو یا پھر وہ لوگ کے جو اس طرف نہیں نکلے اور ایک اس کو نفسیات میں کہتے ہیں ڈسپلیس ٹینگر تو یہ میں فادر اور سن ریلیشنشپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ظاہر ہے بید ریفرنس ٹو کاف کا ٹھیک ہے تو جو اگر اتنے ڈیمیجنگ نہیں ہوئے دنیا کے لیے تو شاید اپنی شخصیت کے لیے ان کے لیے باپ کا سایہ یعنی ایک خوفناک قسم کی افریت کی صورت میں اگر پراپر اردو میں بات کرو اور اس طرح وہ کس طرح جیئے اور انہیں کس طرح ڈسٹرپ بچپن یا ٹین ایج گزاری تو پہلی بات تو کاف کا کے حوالے سے میں نے یہ کہنی ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ ابو جانز ہیں اور بچوں والے ہیں وہ ذرا ہوش کریں کہ باپ کا سایہ بچوں پر خاص طور پر میل چائل کے سر پر ہونا بہت ضروری ہے مگر وہ سایہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ بہت زیادہ انسلٹنگ بہت زیادہ ایمبیرسنگ بچے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کاف کا نے خود بتایا ہم نے وہ پڑا اس کی ڈائریز وغیرہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوست نے چھاپ دی تھی اور کچھ اس کا وہی دوست جس نے اس کی وسیعت پر عمل نہیں کیا اور وہ چیزیں چھپوا دیں اور بعد میں اس کا اتنا بہت سا نام ہوا اس کے طرح ہمیں پتہ چلا ہے کہ والد اس کے بہت لمبے اوچے بہت کوئی اپنے حساب سے اس زمانے کے حساب سے بڑے ویل بیلٹ فیزیکلی بھی اور بڑی ہائپر قسم کی گصہ بہت جلدہ آنے والا بہت بلنٹ تو یہ بھی اور اس کی والدہ بھی اس وقت میں ذہن میں نہیں آرہا کہ اس کی اور بہن بھائی کتنے تھے یا کیا تھے مگر یہ بھی اور اس کی والدہ بھی تو اس بہت دبے دبے رہے ساریوں میں تو کاف کا ایک بہت حساس بچہ تھا اور اس نے آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کیا کیا لکھا ہے اور کیا کیا اس میں ٹیلنٹ تھا تو والد اس کے لئے اس لئے ڈیمیجنگ ہوا کہ ایسے والد بچے کو ریکنائز نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ہی زیادہ ڈومینٹنگ ہونے کی وجہ سے اس کی شخصیت کو نکھنے نہیں دیتے تو بلکہ ایک دفعہ سب سے پھر آگے چلتے ہیں سب سے افسوسناک واقعہ مجھے کاف کا کی زندگی سے یاد آگیا کہ بہت عرصے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ جو کچھ کیا ہے میرے باپ نے knowingly یا unknowingly خاطر میری تین ایج میں تو اس کو میں اب سامنے تو ہمت نہیں ہے کہنے کی وہ مارتا بھی تھا مارتا پیٹتا بھی تھا جیسے تو اس دمانے میں بچوں کو زیادہ رواج تھا کہ ماں باپ مارا بھی کرتے تھے تو اس نے کہا کہ اچھا میں اب لکھ دوں اور لکھ کے ایک ڈائیری کی صورت میں اب با جی نے پیش کر دیا کہ تسی کی کی کیتا ہے میرے نام تو وہ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا تو اس نے اپنی ماں کو دیا تو یہ کہا کہ جو بھی کچھ ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ میں کنوے کرنا چاہتا ہوں باپ پر تو وہ خاتون بھی بیچاری اس قدر سہمی ہوئی بیوی تھی اپنے ہزبنڈ کی تو وہ چیز بھی اس نے وہاں تک نہیں پہنچائی تو کافکا کی اب یہ اس طرح کا ڈسٹرپڈ اور فیئر فل بچبن اور ٹین ایج کافکا کی کئی چیزوں میں جھلگتا ہے ابھی اس سے ریکارڈنگ سے پہلے آپ جس کہانی کا ذکر کر رہے تھے میٹا مورفیسز یعنی چیک میں اس نے لکھا ہے تو انگریزی میں اس کا ترجمہ ٹھیک ہے میٹا مورفیسز کے نام سے کی ہے اب افثانہ شروع کیسے ہوتا ہے کہ وہ مرکزی کردار کہتا ہے کہ میں نے صبح اٹھا اور اپنے آپ کو ایک کیڑے کی صورت میں تو یہ انسان اپنے آپ کو ایک ایلیویشن میں کب محسوس کرتا ہے جب ایسی بڑے لوگوں کے کمپنی میں ہو جیسے مجھے چیک خوف کا ایک واقعہ یاد آگیا وہ بھی تو ایک بہت بڑا افثانہ نگار ہے کہ لوگ محسوس کرتے تھے کہ ہم چیک خوف کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح وہ ہم سے ٹریٹ کرتا ہے دنیا کا بہترین ڈراما نگار اور افثانہ نگار کہ اپنا آپ اہم لگنا شروع لاتا ہے چیک خوف کے پاس جاتے ہیں تو اپنا آپ چھوٹا نہیں لگتا تھا تو یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے اس نے جو بھی کیا اس کے باپ نے تو اس کی تحریروں میں یہ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور میں جیتے جاگتے ہیں انسان سے چڑھتی کیڑا ہوسا اب کسی کے پیر میں آ جاؤں گا یا گھر والوں کے کیا پتا چلے گا اچھا اب افثانے میں یہ ایک قسم کا ایک نیا ٹرینڈ تھا اس وجہ سے بھی لوگ متوجہ ہوئے بہت زیادہ متوجہ اس کی طرف کیونکہ سوشل ریالیزم یہ نہیں ہے اب ظاہرہ سوشل ریالیزم کی یہ خلاف ہے وہ تو کہیں کہ انسان کبھی بن سکتا ہے کبھی کیڑا مکنے یہ پھر اس کی ایکسٹینشن ہی ہے یہ جو سپائیڈر مین بنا یہ جو بیٹ مین بنے یہ جو موویز اور یہ ہری پورٹر اور وغیرہ یہ سمجھ لیں اس کی ہم ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں جی میرا خلا کہ یہ اچھا ہالی ووڈ کا یہ جو سلسلہ ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافکہ کی اثرات ہو مگر کافکہ کی اثرات پوری دنیا کے افزانہ نگاروں پہ بہت زیادہ رہے یہ جو ایک کھیپ ہے انٹرنیشنل لیٹرچر میں سیمبولک کہانی لکھنے کا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ اصل میں نہیں کہا جا رہا بالکل صحیح ہے اور جو اس کے بیونڈ کہا جا رہا ہے وہ ہی تو کہا جا رہا ہے تو یہ چیز علامتی جس کو علامتی اور پھر اچھا پھر اس علامت کو دوسری بات میں یہ کہوں گا کافکہ کے بارے میں کہ اس علامت کو جس طرح وہ لے کے چلتا ہے اب آپ اس کا یہ دی ٹرائل نوول دیکھیں پھر اگین ایک مرکزی کردار ہے اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے کے اسی طرح ہم نے ترجمہ پڑھا میں نے انگلیش میں ارلہ تو ویسے اس کے اپنی زبان میں وہ مجھے نہیں پتا ظاہر ہے چیک لینگویج میں اس کو بڑی دسترس ہوگی وہ تو مجھے نہیں آتی ہم نے ٹرانسلیشن میں جو دیکھا تو ایک مرکزی کردار ہے اس کا خاص نام نہیں ہے اور بین فلانا فلانا تو بالکل نہیں ہے کے اور اس کو بلا کسی قصور کے دھر لیا گیا ہے اور اس کو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اب اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو میں نے قصور کیا کیا ہے اچھا اگر یہ نہیں پتا تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرو اور ان کو کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دردر گھومو مگر تم جیسے کہتے ہیں کریم نز کو شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے یا تمہا میری ریپورٹ تو کافکا نے انٹرنیشنل لیٹریچر کو پھر آگے بات کرتے ہیں کہ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ سیمبولک کہانیاں پہلے نہیں تھی مگر سیمبل سیمبولک افسانے اور سیمبولک نوول کو لے کے چلنا اور اس سیمبل کو پھر اتنا ایکسٹینڈ کرنا اور اس ایکسٹینشن کے ساتھ پوری ذمہ داری سے لکھنا یہ میرے خالق باقی بہت کم لوگوں سے ایسے ہوا اچھے صرف مجھے ایک بات ہوتا ہے ویسے یہ کریکٹر جس طرح ہمیں وہ کہانی سننے کو ملی ہے مطلب ہم کافکا کی شخصیت کی بات پہلے کر لیں تو کافکا جو کہتا ہے کہ جناب سات سال کی ایج میں پانی مانگنے کے اوپر اس کو تھنڈی سرد جو ہے وہ رات میں باہر لے جا کے جو ہے وہ جو ہے بند کر دیا گیا اس کو اور وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ رات اس کی گزری ہے جو بھی ہے لیکن ہمارے نارمل تو ایسے حالات نہیں ہیں مطلب میں کہوں کہ یہ کوئی اس طرح کے کیسز اکہ دکہ کیسز ہوں گے والدین اس حد تک تو نہیں ہے سخت جو مزاد جو ہیں بدقسمتی سے نجم صاحب ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس بہت اچھے یقیناً ہوں گے میرے بہت پیرنٹس بہت عالی لوگ تھے مگر اس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے میں اس کی چند ایک مثالیں اچھا وہ مثالیں پوری دنیا کو معلوم ہیں یعنی ہٹلر جو ہے سب کو پتا ہے کہ ہٹلر ایک افرید کی طرح پوری دنیا پہ وہ چھا گیا تھا اور پھر اس نے خود خود کشی کی دوسری جنگ عظیم اس نے کیا کیا یہودیوں کے ساتھ کیا اور پولنڈ پہ پہلے عملہ کیا یہ سب تو معلوم ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شاید کم ہو کہ ہٹلر کا باپ اس کے ساتھ کیا کرتا اس کو وہ بیلٹ اتار کے تو حصے میں تو اس کو بیت اشاہ مارتا تھا اس کو ہمیشہ اس کی ماں کے سامنے اور بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بار بار کہتا تھا کہ تم کچھ نہیں ہو you are nothing loser ہو بکواس ہو اور اب اس کی جو حمدم اور حملواتی صرف ہٹلر کی ماں تھی اس لئے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کی death پہ اس کی حالت دیکھنے والی تھی یعنی یہ سب ان سب باتوں کے باوجود بھی جو ہٹلر نے کیا وہ justify نہیں ہو جاتا میں justify کر بھی نہیں رہا مگر یہ ہے کہ اچھا پھر انڈیا کے ایک بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں اوپی نیر تو یہ باتیں لوگوں نے لکھی ہیں تو وہی تک کون تھی ان کے کسی سے نہیں بنتے تھے یہ وہی صاحب ہے جو نے ساری عمر لطا سے نہیں دھوایا صحیح اور وہ ٹیلنٹیڈ بہت تھے مگر اپنا ایک بڑا ایجزیجریٹیڈ ایک ورجن اس کے ساتھ لڑنا اس کے ساتھ لڑنا رفیس آپ کے ساتھ ساری زندگی کی کام کیا تو آخر میں اس جیسے شریف آدمی سے بھی تو تو میں میں ہو گئی پھر مہندر کبور سے گواتے تھے اور رفی کو یاد کرتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے خود بتایا انہوں نے کہا کہ میں مجھے یہاں تک پہنچانے میں میرے باپ کا بہت رول ہے وہ مجھے بیتا ہشہ پیٹتا تھا اور ہمیشہ تو وہ میں نے کہا کہ وہ مجھے مارتا تھا لائک اینی تنگ اور میری پرسنیلیٹی کو کچھ چلنے کے لئے اور اس طرح مجھے تو بہت مثالی یہاں دا رہی ہیں ایک مثال اور یعنی بہت مشہور لوگوں کی اردو عضب کی انیس ناغی کو کون نہیں جانتا تو انہوں نے مرنے سے پہلے فوت ہونے سے پہلے ایک کتاب لکھی ایک ادھوری سرگزشت اور میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ کوپی مجھے بھی دی بہت پہلے کی بات بہت بھی بڑا دکھ ہوا انہوں نے کہا کہ میرے ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا اور میرے والد سوئے ہوئے تھے تو میرے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی یا کیا ہوئے تو وہ اٹھ گئے جو مجھے مارا ہے مگر وہ کہہ رہا تھا کہ میرا اپنے باپ کے ساتھ انیس ناغ کی ایک لیو ہیٹ ریلیشن تھا انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں بہت زیادہ صدمے سے بھی گزرا ہوں تو چلیے ہم آگے بات کرتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ایک بہت اہم بات کر رہے ہیں اگر کوئی سنیں اور سمجھیں یعنی جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں جن کے بچے ہو گئے ہیں ہونے والے ہیں اس سے کوئی سبق سیکھیں یعنی ایک اچھا بہت ڈومینٹ ڈومینٹنگ مدر بھی میل چائلڈ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی اچھا جی اس کے اور طرح وہ پھر اگر والد صاحب بہت دبو قسم کی ہیں اور والدہ بہت چیزیں منیج کرتی ہیں تو میل چائلڈ ریزمبلنس کس سے پیدا کرنا چروع کر دیتا ہے ماں سے تو پھر آپ اس کو کیا کیا کہتے ہیں وہ کہیں تو وہ سپرفیشل ہوتا مگر آپ تو یہ تو ہے ہی میل شاونی سوسائٹی ایون جو ماں باپ بہت امپورٹنٹ بات ہوتے ہیں اچھا وہ لڑکیاں اب وہ بھی سن کے ناراض بہت سی ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں کہ جو ان کی اپنے ہم عمر لڑکیوں نے پسند نہیں آرہے سنسا اولڈر لکنگ ہے نا اندر بھی آ کرنے وہ فادر فکسیشن اچھا اس سے بھی یعنی ہم پھر آگے چلتے ہیں کاف کا تو یہ ہوا کہ اس کی زندگی تو بری طرح تباہ ہوئی پھر اس کو ایک بیماری ہوگی تھی وہ بھی آپ میں پڑھا ہوگا اور وہ کھا نہیں سکتا وہ ڈیجسٹ نہیں کر سکتا اور اور بہت جلدی جو ہے وہ اس کی اس کی ڈیتھ ہوگئی اور یہ اس کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکشولی بہت زیادہ اوور ڈوئی وہ شاید اس کے لیے ایک ریلیف تھی مظہر اس کی زندگی جو ہم بات کریں ایک تو والدین سے ایسے ہے پھر محبت کی بھی بات کریں اس کو لگتا تھا کہ محبت بھی اس کو اکمل طور پر نہیں آئی اور نہ زندگی کہہ سکتے پھر فیزیکلی فٹ نہیں تھے زندگی بھی جو ہے وہ صحیح مانے میں جو ہے وہ رہا سکتے تو مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ادر دین اس کے بائیوگرفی جیسے آپ کہہ رہے تھے ٹھیک بات ہے کہ پہلے بائیوگرفی کو دیکھیں تو کیا چیز اس میں سے اس کے تخلیقی کام میں ریفلیکٹ کریں جہاں تک اس کا کام ہے ایک بات میں اس میں اور کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ سمبولک افسانہ اور پوری سیریسنس کے ساتھ کئی دفعہ اردو میں میں نے کئی سمبولک کہانیاں لکھی ہیں فوس پسیسی کیونکہ سمبل بنانا اور اس کو سکسیسولی لے کے چلنا یہ آسان تو نہیں یہ آسان نہیں یہ قدر مشکل ہے کہانی سوشل ریالسٹک بھی ہوتی ہے رومینٹک بھی ہوتی ہے تجریدی بھی ہو سکتی مگر تجریدی اور علامتی کہانی اگر فیشن نہیں ہے تو یہ چھوٹے مٹے عدیبوں کا کام تو نہیں اور پھر اس کو آپ دیکھیں اس نے اپنے نوولوں پہ پھیلایا کہ دی ٹرائل میں کے کے ساتھ کیا اب ایک لحاظ سے یہ سب نہیں ہوا مگر آپ پڑھیں گے تو انٹرنلی وہ بتا رہا ہے کہ ایک فرد کے ساتھ جو جبر ہے جو ظلم ہے بغیر قصور کے جو سزا ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جہانے کس ظلم کی پائی ہے سزا یاد نہیں تو وہ مجھے نہیں پتا مگر دی ٹرائل کو پڑھنے کے لئے تو بڑا جگرہ چاہیے اب آبے گرامی آج کا لیکچر یہی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے آج ہم نے کافکا کی شخصیت اس کے بارے میں بات چیت کی آئندہ ہم اس کے نوولز جو ہیں جو اس نے لکھے ہیں ان کی ایک جو اوورال تجزیہ ہے اس کے لئے جو ہے وہ ڈاکس صاحب کو زہمت دیں گے تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے کہ آپ کس رائٹر کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ڈاکس صاحب جو ہے وہ اس میں ہمیں رہنمائی کریں گے آج بہت شکریہ ڈاکس صاحب تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہر مشکل اور ہر آفر سے اپنی پناہ میں رکھے وسلام